بابا عزیز بولند صلوات دعا بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظی محمد و عمامی و علی و خلفی والفاو تیمت و فوق راسی والحسن و جمینی والحسین و جساری حاولہ حساری حسارو احلی و مالی و جرانی و جداری و برحمت کا زیاد سلوات ہو بلند نوازنا مجلس دی قبولیت و از دے بلند سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری کریم اللہ محمد و عالم محمد دا صدقہ مجلس دا مکمل شفاء کامل آتا فرما ملک مالک مالک مانیان دے گھرہ تیرہ تاندہ نزول فرما سب پریشانیاں تکلیفان دور فرما سادہ پڑھیا تمام ذاکری نظام دا اور ازاد آرادہ سنیا سنگ قبول فرماوے تو سامسو توالے شہر و حسن ایک سلوات پڑھو سرکار دیزاد تھوڑی ہور سائٹنگ کر کچھ زیادہ ہے کچھ کی دوں پھر بھی درود ہو بلندواز دینا مجلس میں ہونے شروع کر دیما لیکن زاکرہ نا امام حسین علیہ السلام زاکر ادھا ون مکمل بندے جڑا مجمن ویگ کے مجمن پڑھ لے وہ زاکر ہے اس لئے جس موڈ ہی تو سمجھتی ہو جبریل ہی پڑھے تو ساکسو بھیل آگیا وقت وقت دی گل ہوں دی چونکہ میں دیر عرصے تو نوکری دے رہا میں ڈٹھے ہوئے میں جہون پردانہ اتھائیں اور انہاں بولو انہاں دور دی گل لے بلکہ سائے میں نہیں پہلے میں انہوں دا سنے جو میں ان پتہ لگ گئے لہذا میں ان پتہ لگ گئے کہ تُسوہ ایسے لے تھوڑے جائے گھابرے بیچے ہو گھابرانہ نہیں چونکہ جتنا ہے تُسوہ آگسو جوانی نصیب ہوئے میں اتنا پھڑ سا میں کدھی نہیں آکے ہاتھ کھول باؤتے ٹیک نہ لے چونکہ ایک کم میں خود کردہ میں کھوڑوں نہ میں ہاتھ بان باہتے ہیں واقع کیوں بڑی بیٹھائیں میں ٹیک لاما تے تین واقع کرتا ہے کیوں ٹیک لائی میں ان دا ذاکر نہیں مہرحال لاکھر میں ادا بنیا جدو آقا حسین علیہ السلام نے خود میں نو سجے ہاتھ نال مہر آپ لائی اسے وجہ تُو کہیں لے ناز کر بہیں دے کہ مولا حسین علیہ السلام نے مہربانی خود کی تھی ویسے بندہ کھڑی شائع مجال میری ہونٹ سلوات پڑھو تو ان مجلے سنا مہربانی خود کی تھی 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 اشراف تحرین الماثومین ولانت اللہ علیہ آدائے ہم اجمعین الہ یوم الدین امباد فقط قول اللہ تبارکہ فتا اللہ فی قتاب بہل مجید غلفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوہ ایہا ایہا الانسان امباد فقط غرفرکان بربکالکریم سلوہ ایک دکھی جئی داستانے تے میں جئی رباس دا حکمہ ایک اوہ ضرور پڑھ بہت دکھا لی گلے بھینا نے بھیرا موجود بیٹھے ہو بھینا نو بڑے نازتے مان ہوندین بھیراواتے شالہ بھیرا بستے ہو سلوہ شلقہیں بھیڑ دا ایمان نمہ دشت میں رائے گئی تنہا تھوڑے جا جا کر سو بھلا سلامت رہو دشت میں رائے گئی تنہا تو وطن یاد آیا دشت میں رائے گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ نلر پڑی ہر تشنا دہن یاد لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب دو سو اٹھٹ لدے میں آئی لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد آیا مو مل ملادہ میں پڑ چھوڑے آ تین سن چھوڑے آ پتہ ہوں بھیڑ کوئے جیڑی آدھی آئی کل ہاپیاں مریدیں اے بھی جیڑی آدھی آئی جیڑی آدھی آئی جہ ویلے دی جین چھوڑی آئی پاگی دی بھیڑ کھڑی چھوڑی نیا میڈا نمازی نمازی دی لے گیا یاخر دہوی دا کلے خنجر نماز پڑھی گئی جہ چادر دا نگران حغازی اوہانی زیان نماز پڑھی گئی بسم اللہ نو کھڑا دین لائے لہتا آج بھی بحث دین لائے گیا یاخر دہوی دا کلے خنجر نماز پڑھی گئی جہ چادر دا نگران حغازی اوہانی زیان سنے جرمات میں بیٹھو دین سارا اللہ جھاپیو جھایا اوہ ہکے لاش کچا ویڑ دھی گئی جہ دو وال آئیے ہاتھو کن زخمی اوہ دو شام غریبا ڈھکے ڈھکے بسم اللہ اوہ کھا تیمائی یہ بھی موئی جھا جوانی بانے پتر جیو جی بھالا بھی ڈین سارا لاشا پیو جایا ہکے لاش کچا ویڑ دھی گئی جہ دو وال آئیے ہاتھو کن زخمی اوہ دو شام غریبا رہین میں ہڑ پنے میں بتائیں مات بھی لوگ بیٹھیں در دالے اللہ گیا دی نہیں میں جلدی کی تھی انجھ لتھائی نہیں جی میں میں پڑھ گیا ہوں نہیں لتھائی ہاں نہیں لتھائی اے ڈاوی دا جی کوئی بہرہ چودہ گھنٹیاں دا نائی نہ دسویدی رات اور نہ دسویدہ دن جڑے بندے آ دن اتنے وقت جنگ موقعی بیلکل غلط اے ڈاوی دی رات ڈاوی دا جی اے باروار دسے سیں اے سالہ دا ہے جا مہینی دا ہے چونکہ اپنی مرنہ لے تُرے ہی نہیں کدی بھین جروکے دی آئی کدی بھی رہا یہ انہاں دا اشارت ہے یہ جملہ اوک ہے تُوزہ پوچھو مجھتا حق سین شہادت تو بعد ہویا کیا انہاں جمعہ پڑھے آ سن دیو آج پھر جو سننا چاہتے تو سنو جمعہ پڑھا تو بعد اے بھاج پہن خیمے آ لے پاسے کہیں اے اگل لفظ نہیں سنے حیران ہو ایسے حیران ہو ایسے ایک زخمی صحابی ہے حلی والا ہے حسینی ہے لوگاں سمجھا جو شہید ہو چکے لیکن اے غاشے چاہیے اوہ جا گیا کیوں ہے اوہ سے لے جا گیا ہے جو دو شامیہ کیا ہے اللہ اکبر سوڑے مسلمانہ اسا کیوں رونے نعرہ تکبیر نال مولا حسین شہید اور نعرہ تکبیر نال رسول گیا نہیں ہے دیکھیں بے لٹن اے صحابی سم لے آئے اے صدقہ بے ڈٹھا ہے ادھے اتھے علمالہ عباس آئی کوئی نہیں اتھے اکبر آئی کوئی نہیں اتھے حسین مولا حین کوئی نہیں اس صدقہ پہ ہاتھ پا رہے مجھے تلوار کین گئی میدان نیزہ کے تھے نہ تلوار نہ نیزہ اتھے رکھ دائی ایک خنجر چھپا کے اس لٹھے تو اوہ خنجر موجود آئی اے زخمی صحابی خنجر کٹھے آئے ادھے شبردار ادھے ایک نبی دا صحابی جیدہ ہے میں نے یہ بن دے دا یہ شہید ہو گیا ڈیر لئی نے انہوں پھنڈا کیتا میں کتنا ہے تو انہوں آنکھا ایک چھوٹا سیاد آئی سادھے پانچ سال دشمن راوی ہے اوہ دا میں جتھائے ان خیمے دی چوب نال مطلحہ کے جیدہ کھڑائی جس ہم نال جس ہمچے لگ رہی ہون کیا پانچ سی اے آدھے فوجا ودیئے اس خیمے دی چوب پٹیئے بے کے آدھے شبردار یہ ایک سیاد جید ہے میں ان دی شہادت پر لکے میں سناوا آنکھو تو ہر ستر پڑ دےوا پڑا ستر دو لائین گھوڑے تے کھڑے آئے راوی آدھے جو چھوٹا سیاد کھے میری چوب چاکے آئے انہ دوے ظالمہ گھوڑے بھجائیں اے آدھے جدو نیزے سیادے سینے نالیں میں اکھاتے ہاتھ دے آدھے جدو ہاتھ چاہے اللہ آج ترب دی پہی آئی ماں آدھی آئی شاباش مینا بہادر بچڑا ایک وین لوٹ میں نہیں پڑ سکتا منہ بھی ایک لفظ بھی سجے خپے ہوگا بندہ مجھرے بند ایک وین لکھیا شہر اُس لوٹ لکھیے آدھے لوٹ لوٹ گے خیمے سادانیہ دے جدہ تھاک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی لاج اُتے کر کے توہین ایک ہاتھ ویک سر شپیر دہا بے ہاتھ چادر زینب دی آدھے اُٹھی ڈیک گالی تیڈیا بھیڑی کو کوئی امن دی جان مولای کہنا تو انہیں سلامت دکھے حکمہ ہی بھائی جان دا میں پورا کر دیتے ہون میں پڑنین کسیدے تے کسیدے انہیں پڑنین جو آئے بندہ ہی میرے نال بولے اتنا زور نال موں گھٹی بیٹھا ہے میں تو انداز ہی نہیں سکتا یہ بھی موجہ ہے ایک سلوات پڑھ بلندہ واضنہ پھر بھی درود ہو بلندہ واضنہ فضائلت جتنے آونیں اس دروازے درود ہو آئے مسائبت چنگا نہیں ہوتا مسائبت نہیں ہوتا بہرحال حضرت جو بانی ہے حضرت انہوں کی یہ آخریں مسائبت عبیندہ نہیں ہمیں کوئی ہوئی بہرحال بے مثل بے مثال اللہ جیندہ نہ کوئی سانی نہ کوئی شریک چودہ دا خالق اللہ ایدہ کری میں جو بندیا نو اجان تائی مننہ دا والی نہیں آیا جو اللہ نو مننہ کی میں او کریم تے مہربان کڑے ٹھیک ہے نا تُو تے میں تحید پر ہستا ہے ہاں نا اللہ نو مننے دے ہو اور سارے مننے دے ہو اچھا بات جڑا اللہ نو مننے وہ اے بھی مننے دے جو اللہ ویکھری ہے تے سون رہے تے لہٰذا اللہ تے ہون دیا پندے نو جھوٹ نہیں بولنا چاہی دا دو تے پانی نہیں پانا چاہی دا سبزی نو پالش نہیں کرنا چاہی دا پھر کونے چالوں ملائی بیٹھے بہرحال میں ہر مومن دی خیر چاہنا ہر دا بھلاتے ہر دی خیر مرشد دا سبت تو اے ہے تن صفہ من صفہ کول محمد مصطفی اندرو بارو بندن ہکو جتنا ہونا چاہی دا ہکو جیا میرے دیلے گال آئی نہیں میں موہ تے کار دینا جدو کار دینا جڑی غلط ہوئے انو آدھا غلطے جڑی صحیح ہوئے صحیح صحیح آکھ کھڑ دی جو بندے غصہ کروئے ان دن میں مڑا آکھ سوک کر کے پچھا ہوئے بہرحال اللہ آکھری میں ٹھیک ہے بھئی آج دبل ختم ہوگی پھر چھونا چلتا زندگیہ تیری ہے تیرے سپی کر دی زندگیہ میں سرون نو جان دیو جیدی لاش اجن تیرل دیو 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 اس خدا ہی دا دعوی کیتا بھونکا دیا منینو خدا ایدی زوجہ آسیا اس کو ہی نہ منینے خیرونہ کیا ہر کوئی من گئے تو میں خدا نہیں منین دیو تو جدو ہے نہیں خدا میں مننا کیوں جدہ تو خدا ہے ہی نہیں وہ رکھے اے سارے چار ہاتھ چار میں من نہیں کلو تن جنابی آسیا فرمائے اوہ چبلو انتہار کوئی چبلو یا تے تو ہے نہیں اوہ چے کہ تم من نے دی کمے اوہ چے کہ تم میرا پرہ آگرام ہی کوئی نہیں کم مانین ہے میں دیو مننی کوئی نہیں میں اسے مننی چلوزہ خدا ہے اوہ چے کہ نہیں نہیں کئی گال تا دا کیلئی گال میرے سے کائی نہیں اوہ چے کہ کئی گال لی تے رز bucks نہیں نہیں ایک تیندسنی پوسی میں کی کرا کہ تمین خدا مننی اوزا کہ چلو جو ایہ تبیہ تی ایتھائی ہونے ایک مچھلی کھل 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 این تڑپتی پیئیوں میں مچھلی تکڑوں پانے بھائی بسیب ہو یا نا سارے میرا میں کی آگ سکنا کھل تو نہیں بولو بیٹو اڈنا لڑ سکنا میرے بغیر سارے تو اڈنا لڑ سنٹ میں کوئی نہیں لڑنا کھل میں اپنا زور لئی ساں جڑا میں انہوں سائیاں دیکھتا ہے باقی اور گل اچھا ایتھائی مچھلی کھل 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 پھر رونا کیا میں انہوں تھوڑا جا ٹیم دے آزیہ کیا پوڑ کے بار جا کدھی خدا ہی ٹیم منگے بنیا کل ٹیم منگنے تاہی تمہاں کے تو خدا نہیں بس چلو کی یاد کرے سے اللہ والی نے چل ٹیمی وقت ہی اے اندر گیا کنڈی لا کے گالت کپڑا پا کے ہلو 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 ایسا کیا میں بارو اور نہ سوڑے خدا آتا تمہیں سوانی دے ہتھو شرمندہ نہ کر بیوی دے بولو شرمندہ ہو سا بہا ہکا مچھلی دے چاہا ہر کوئی منی پی آتا ہے یہ نہیں منے دی آکر آورا دے آر لے گھار دے ریجوئے بسٹی بڑی ہے مچھلی آگئی کہانی لمبی چھوڑی اتر پہ دیر مچھلی لائے کے باہر آئے اے مچھلی آسیا کیا ہوا میرا قریب اے پہ آکھے میں ادھے آئے دے ادھے تو نہیں خدا ہو مچھلی آئے دی اوزا کیا میں نے اوہ دس اوہ کونے جہنے دیوں کو منتہ کھلوتا کرے نا ہوں ہی آئے آدھتا ہے چھوپ چھوپ کے بے کھیک چھوئے اوزا کی چلو اس گل نو چھوڑ جدوی لائے لائے آنڈی اگر تو خدا ہے تدس اے مچھلی نا رہے یا مادہ بہرحال میں تو انہوں کسیدہ سنامنا چاہنا را بنوا دے مکتہ آجہ بے اے اے اس کرنا ہے سوال کیونکہ میں اگر نٹھو ہے ہا جی اے اس دا میں اعلان سنے آئی آکھا سو سیدہ اے دا آئے جڑا سجھ آتے نا اے ورزش کریں در آنڈا کوئی نکلو نا اے دی مدد کرو یہ بائے رو ہوں میں نے کچھ پڑھن گے کبلہ صاحب اور دیوارے جڑن وہاں تو جڑن پوٹی جلو میں نے بائے بائے سلوات پڑھ بلند آواز میں ہن کسیدہ تو ان وہ سنہیں جڑا اس چیلہ میں چاہ سا لکھی آئی چونکہ میں زاکرین دی طرفوں ماتمیہ دی طرفوں ملنگا دی طرفوں میں علماء دے بیٹھا ہوں حالات اے ہو گئے کوئی دشمن آئی اوہ چاندائی کی ازاداری باندھوئے اوہ دا پروگرام آئی پہلے سارے زاکر گھرکائنے ہیں نہ زاکر حسن نہ کوئی پڑسی نہ کوئی سونسی اچھا بہرحال بہت بڑے پڑے علماء اچھے سونے میرے بھی دوست ہیں اور میرے اپنا پیار ہیں جنہیں راجہ رحصر صاحب اوہ ان اندی میں سکے بھی راؤ لے تو میرا بھائی اساں اتھے پہنچ گئے زاکر اور علماء اکرام سارے جدو حک ہو گئے فیصلہ اے ہویا کہ آپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں کسے دا چھیڑنا نہیں اوہ جڑی ہیں بندوقہ دے موئی دے ہوئے ہیں ساری ہماندھ ہوئے ہیں ان کے نہیں ہوئے ہیں اے میں ادھا اندھے اس کام دے پچھے ہیں شہنشاہ نکوی شاہب مالک سندگی دراز فرماوے سارے زاکر جی میں سارے مومن جی میں اوہ جڑا اتفاق اور اتحاد ہویا اس وی سفت نے تُسا پوری دنیا لیا لٹھایا کوئی نہیں لٹھا جڑا منظر ہندہ نجف تُو کربلا اوہ سارے پاکستان اچئیو منظر اصح کر لے نا سے سنی بھی رائے ساڑی نالا تُسا کہیں ناں دیتے اوہ دے کراچی یہ کہیں چاکیا جزید زندہ بات تے جڑے اتھے ویچ اصحال سنی کھلوتے ہیں نا اوہ نا بندیاں نواہ کیا اللہ اخت اللہ نا دینے اصحال سمجھا مسلمان اوہ تو ستا یزید ہی نکلے ہو یہا ہے ہون آج کل دو مذہب بچ گئیں ساڑے پاکستان باقی قتم ایک حسینی مسلمان ایک یزیدی مسلمان انہاں دا بکھر آرہا ہے ساڑا بکھر آرہا ہے یا ہے تو میرا بھائی وی نو چیلا مکا تے اکی نو میبادام نواب شاد علاقے سندھ کور کی اصحال سندھ کسیدہ لکھی بیٹھے اصحال اصحال تو شروع کی تا یزیدیہ نال میں گلکتی سنیاں شیاں ملنگا دی طرف یزیدین واقع کوئی تیر کل تا جواز ہی کوئی نہیں ساڑ کل تا ہنچے لام لکھتا ہی تے تو کے کرے سے جو میں بات ویکھا نا ایک ویڈیو تا مسیح تا جو ان یہ پرطالیاں مدے لے لے میں آیا کہ کوئی بھجاتا تھا سو ایک ہی ان پر وات ایک بندہ بیٹھائی پگڑی یالا وہ دا ہاتھ چوم کے بندہ آئیں گے کر کے بہوش ہو گیا میں آیا کہ ایک ہی وات ایک اور بندہ دیٹھا بوٹا جیا وہ این این کریندہ آیا وہ سو ایک بندر کی تا آئیں وہ ملومہ کرانٹی لگا ہے این پھڑکے پر وہ کرانٹ سیاہ کر لون کرانٹی میں آیا کہ ایک یال نہیں بندی آئی یالا کام کرو بے ساڑے ماتم تے اتراز کریں دے ایک ایڑا طریقہ جڑا کیتی کھلو تے ہو کوئی جواز ہے تا پیش کرو میں ایک ایڑا جواز پیش کیتا ہے سیاہ سنید ترسن ہوئے میں انہوں آکھا آئے میرا وعدہ کربل دے شاہ دہا چے لمن ایسا تو کیا کرے ایسے میرا وعدہ کربل دے شاہ دہا چے لمن ایسا تو کیا کرے ایسے میرا وعدہ کربل دے شاہ دہا چے لمن ایسا کربل دے شاہ دہا چے لمن ایسا تو کیا کرے غازید نو کر ہے غازید نو کر ہے غازید نو کر ہے غازید نو کر ہے پرچملا ویسا تم کیا کرے سے پرچملا ویسا جیو گلہ میری یہ سننی ہے جنون گلہ چونکہ میں دو نمبری نہ ویق سکتا نہ کرنی مولادی کا سمیں ان کوئی نہ مننے تکتا نہ مننے تھٹکتا پاتے میں دو نمبری نہ کر سکتا نہ سوچ سکتا نہ بیٹ سکتا یہ میرا سائیاں نہ لوا دے تو میرا بھائی میں دشمن واکھے چبالہ پتہ جنون لگا یدیر زندہ باد آکھے کدی سوچے بھی مقابلے جس کاؤن آئی تو میرے مولا حسین باد شاد دشمن واکھے زندہ باد جا میرا حکمی حسین مولا دے نانے دا کلمہ چھوڑ جدید دے نانے دا پھر تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں حسین مولا کیا ہے کونے میں دشمن یوں کو جا کیا ہے حسین پسر بطول بھی ہے حسین خوانے باہرہ ربیل اول تے میں ڈیٹھا کوئی نہیں میں پانچ سو کلومیٹر کر کے تے مرکزی جلول سے جوان کر لیا میں کہ خوشی پاک محمد یامہ دیئے بھاویں بھا رہا ہوئے تے بھاویں ستا رہا ہوئے پوری دنیا دی تھے میں جیڑی گل کر دا وہ پوری کر دا ٹھیک ہے نا تو میرا بھائی دشمن شریف ہر قیدے ہو دے انہوں دی اپنی مرضی حسین سائید دے سامنے پیشوں نے سچیاں دے نوکران سچیاں ہی رہنے انساءاللہ میں شیعہ سنی دی طرف ہوں یدی دنوں یوں کو جا کے حسین پسر بطول بھی ہے حسین خون رسول بھی ہے حسین میں نے پڑھ کے مشادہ حسین میں نے پڑھ کے مشادہ ماتم کرے ساتھو کیا کرے سے ماتم کرے ساتھو کیا کرے سے سلامت رو واہ واہ جنگیاں جنگیاں ایڈا وڈا شیئر پڑھنے مالی علی 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 سلام کیا بات ایڈا وڈا شیئر پڑھنے باوے ماں سرکار دی نگری دی ویڈی ایتھے دیوارہ تے لکھنا چاہی دا تے تو اڈے دلہ تے لکھ سا پرانا نوکارا مدینی علیہ سیدہ دا ایک اسے بند دی جو رات جو مومنیوں میں تو موئی بھیڑی رکھے نہیں ہو سکتا توجہ کرنی ہے نہیں ہو سکتا میں انہوں ہوا کھے اور انہوں ہوا کھراچی علیہ ویڈی امیری شدیہ ہی نے تو زندہ باہد یا کھائی دے پکا رہا ہے تھوڑا جی ادھا شجرہ کا سن سونا آچا جینو امیر تے زندہ باہدہ کیسے جائے یہ سارا زمانہ راست بنیے اسا سید جدیدنا لسلہ نہیں کر سکتے اسا حدو تے لانتی کرنی انہوں نے لگ گئی ہے وہ ساڑا کاتلے اسا تے بار میں دی انتظار چاہے پوری دنیا دے سید میں کٹھے کر لیں اور کر رہاں سارے سیدی کٹھے کر لیں تے مومنی کٹھے لیں یہ سارے بار میں دے انتظار پہ کرنے یہ جیڑے چھوٹے چھوٹے تے انہوں لگ دن پہ بچے ماتن پہ کرنے بار میں دی فوجی جنہوں لڑ دا ہوئے کھن لڑ دے کھنے تو میرا بھائی میرا یہ راہ دے اگلے دن بندہ پہ آدھائی دو ترائے دیں شاہ جی تیرے بڑھے لے آساری کہیں نہیں میں کہ میں ہو بھی کوئی نہیں میرا پروگرام ہی کوئی نہیں میں پروگرام ہی چھوٹے اس نے کہا کیوں میں سارے بڑھے ہوئے میں اگلے میں امام زمانہ دے فوجی تا ایک سپائی میں اتھے لڑنا ہے میں بڑھوکے کی کرنے میں اتھے مولا دے دشمن مرے سا تو میرا بھائی جدو میں انہوں نے آکھا پہ لیا اپنے پیر دا شجرہ سنائے انہوں نے یاد کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہ میں آکھا آہون شیعہ سننی دے پیر حسین دا شجرہ سن آکھا حسین علیہ السلام دا شجرہ سن منگل ان چھنایا تھے ایک جھک ہے نانی جدی جا امام بطولے دادا بطان بنانا رضولے بسم اللہ بسم اللہ کیا حسین بات سیا دے نال ہے اچھا حسین مسلمان ہے حسین مسلمان ہے ہاں سارے پیر دا شجیا سوڑا ہے نانی غدیدہ اممہ بتولے دادا وہ دال بنانا رزولے میں اپنے شہدہ اولاد اعلیٰ میں اپنے شہدہ اولاد اعلیٰ شجرہ بھی کیسا تو کیا کرے شجرہ بھی کیسا جیو جیو تو اٹھے ہاتھ سلامت آباد رو وہاں بھتی جا میرا نیازان دے میو سائیم لہذا میں شیر پڑھوں ہی آلیا سیانے سیانے پندے میرے دوستوں دیں چھوڑے ہاں کملے ہنوی میں کدھی نہیں ہوں منا مومن چاہی دے اے جڑا باوریان شارتو والا لے میرے دوستوں دوستوں اے جو دوستوں دوستوں دے اے جڑا کڑیاں چیوٹی ہندے ہی چھجرے جان دے تو چیڑیاں دے بارے پوچھ توسا کریب بیٹھے جو کری نہیں اسمبان نے ارلک بھارا کئی اوکھی گلہ آ ونجے جیو میری کل نوہندی پہ یو دوستوں میں اے جو سڑے نا بھائی تھے میں میاں لگی ہوں نا ادھا شہر میں شیعہ کر لیا ہر نولی لیو چل دی پہنے سونتا لیسے نو یہ کوئی جھوٹ آکسی جو میں شیعہ نہ کیتے ہوئے انہاں دے گھرہ تے اللہ میں لائے اچھا میں دعا کرام جڑا کچھ سمجھا سکتا ہم سمجھایا میں ایک انہوں اے باقی مسئلہ اے مولوی دا تے مولوی ہیں جو ہوئے ایسا ایسی مثال دے سی جو وچو بندہ نکل گنے تو وادتہ پوتروں ہیں انہوں نے نہیں نکل سکتا یہ نہیں نکل سکتا ابا میرے آج شاہر میں لائے گیوں حالکہ انہیں آج دی رہت نہیں کریں میں کوئی میرے واسطے کا بہر حال میں رہت کردہاں غریبہ نوں تے سارے غریبی میں در مونا کاراں گے اچھا ہون میں شیر پردہ جڑا شیر میں پردہ پیاں بیچو نکل وکھائے مکرو میں انہوں منہ کوئی ترائی جللہ ہن مشہور پاک رسول دیا سرکار فرمایا میں دو چیزیں چھوڑی ہوئے نا قرآن اور اہل پہت انہ دوندہ دامن نپنے دن نہیں چھوڑنا تو سب میرے تاہی پہنچا سو ہاؤزے کاؤسر تاہی ایک ہے نا سن اگا میں آپ ہوں جو تو نبی نے اے دو چیزیں چھوڑی ہیں اے اڑھانو چھوڑ کے یزید کو لین کی گئے نا لے حسین کاؤنے اے عجر رشالت دین سکھاوی جیڑی پاک رسول منگی کچھ نہ بندہ سوائے اس دے میری اہل پہت نال مبدت کرے ایسا مبدت کرے تو پرہ بھج رہے تو باتانا میں بھڑا بھو سلمانا نبی فرمایا دو چیزیں چھوڑی ہوئے نا تے تو ادھے چھوڑ کے الٹا سارو تے ہٹنا تے سانو کافر کھلو تا دائیں سانو پتہ ہے تے نو ڈالر ملیں کیونکہ جائیں بھیجیں انہیں مان لیں تُسا خبرہ کدھی نہیں سنیا وہ امریکی آلے تے وہ اسرائیل آلے وہ آدم جو اصا بھیجیں ہیں ڈالر بھئی دار سے بنائے ہو تے بیچ جڑا نمبا صرف تُسا اللہ ہو کی تھی جاؤ تے پیچھے ہارچہ چھوڑ دیو اللہ سب تُو وڈا اصا کدھی آکھ ہے سب تُو وڈا نہیں لیکن اللہ مل دا ہے جو چودہ نال پیار ہو رہے تھا تو میرا بھائی وہ جنہیں بھاؤں نے مجلس کھلاک چاہا نماز پڑھنے تھا مجلس کھائیں نہیں نماز پڑھ کے مجلس ہو سکتی مجلس سنکے بھی نماز ہو سکتی وہ تو جو دعا کیوں کرے نہیں یہ فرق بڑھے خامکہ نماز بھی ضروری مجلس بھی ضروری مومن ہوندہ ہی ہوئے جڑا نماز پڑھے جڑا ان یہ کہانیاں بنایاں تو نماز دے نیڑے ہی نے وہ نہیں کیا مومن تو میرا بھائی مجلس ہی سن نماز ہی پڑھ جنہوں ڈالر ملے ہیں انہوں مان آئی جو اصا دھیر آئے ہیں ان یہ ایک لفظ سانیاں کڑھوائے ہیں جزیز زندہ بات سننی انہوں نے لانت کر کے ٹی دلا گھن سا دینا انہوں آئے جو ہے بٹے بٹے ملک میرے نالن ان بڑا روب چا میں دائی کہ پاکستان اس دفعہ سارا حسینی ہی دا لگ دائی سارا پاکستان انہیں لگ دائی جو سارے حسینی رہ دائی ہر روڑتے ہر گلیے چھ ہر چوکچے رشی رش لبیق یا حسین تے اگے پچھے ہر شاہ مانگی تے چیلا مال دیوار جڑا منظر کربلا ہوں دائی ہر پاکستان اس بندے منتہ ودے کریں دے انہوں کو جھ کھا لائے نیاز حسین کو جھ کھا لائے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں حسین مولا کے نوڑا بادشاہ ہے تو دشمن نو یدی دینو میں کھے جی میں بہتر نو سکون نائی تے نو لکھ بے سکون نائی آج بھی مسئلہ انہیں چل رہے یدی دینو میں یوں کو جا کہے تمہ سکون میں کو تچین تیرا یا ذہن ہے میرا حسین دین اوکھا بچے بلکل تھوڑا میرے کبلا صاحب پہنچے بیٹھنے بلکل تھوڑا مسئلہ مظلومِ کربلا دیاں ترائے پاک دیاں شام دفن خرچہ دین تہویا پہ آئے بہتا سہی جنہیں مجلس اے ہو رہی ہے انہوں دیاں پاک ترائے دیاں اگے میں صرف مزارہ دیتھی ہیں ایک مزار دے بارے میں سوچ رہے ہم ہون پوری تحقیق ہو گئی ہے کہ جنہ دا بازار روزہ نا لکھے رقیب انتل حسین او چھوٹے نے تے دی مسافرہ لے کبرستانے مزارے او جناب سکینہ انہ دی عمر چار سال او چھوٹے سے ان دی پونے تین سال تے میں کئی بار دے چکا یہ علی اکبر دے سے دی بھی ان دی کبری تھا یہ بچھوٹے دی مالک جناب سین سو رہا ہونو میں جڑی تاریخ پڑی یہ میں اس دے مطابق اتن دسے اوپر کے دسے اتنے ہی سینے اتھے دفعنے ایک بی بی بلکہ دو بی بیاں دی مزارہ میں لبنانے چی دیکھایا یار نہ توں کو لاؤں نہ میں کو لاؤں اے سادہ اے فیصلہ کے اتنیا پاک دین سادہ فیصلہ غلطے اوپر دے دار گھرے اتھے ملیکہ ہی پوچھ کے ملکل بہت بغیر اجازت دے انہوں نے گھر نہیں آدھا تیرا میرا فیصلہ ٹھیک نہیں انسان یافر اس زمان نے لکھے کہ اے آقا حسین علیہ السلام دیا پاک بیٹیاں دی تعداد پانجے لیکن وقت بھی میں اخصا کہ باروہ آسی تی اوڈسے سی اے جن دی پاک مزار ہے نم مسافرہ لکبرستان اے پیو دے سینے تے سمدھے ہیں جی انہوں نے پاک نام ڈھاڑی علیہ جی اے پیو دے سینے تے سمدھے ہیں جی فجا توں اے پیو دے سینے تے سمدھے ہیں مولا نو سکون مل دائی معصومہ نو بھی سکون مل دائی اس واسطے انہوں نے نام مشہور ہوئے ہیں سکینہ اے زندان دے کونے چھ باندھے ہیں شام دے بچے او زندان جن دی نہ چھاتا ہی تے نہ دروازے ہیں کمیں باندھے ہیں میں نے پتہ نہیں میں اے پڑھے جو اے کربلا تو گھن کے شام تے ستی نہیں آلیہ نے سامنے بیٹھ کیا کیا او معصومہ او پھپی مرونی کتنے ایک جاگ سے ہیں ہر کوئی سمدھے ہیں تھوڑا جی سمپویاں ہاتھ جوڑ کر دی پھپی میریا میرا نقصان بہو بڑھو ہے فرمایا میری دھی نقصان تیرا میرا پرابر ہے اگر تیرا بابا ہے تو ساڑا بھائی ہے فرمایا بلکل سچے لیکن جو بابا کس دا رہے ہیں تو سا ستر قدم دور ہے میں بلکل قریب ہم میں ذرب لگ دی دی تھی میں خون لڑ دا دی تا میں گردن کٹی دی دی تھی بابے دے قتل دی تصویر بن گئی میری اکھا ہے پھپی اماں یہ اکھا کھلیا رہے ہیں تصویر ہٹی رہاں دیئے جو میں اکھاں بند کرنیا میں نو بابا مریندہ نظر آنڈا ہے پھپی اماں میں ہاں زخمی پیو دی لڑ لی دی نہ اکھاں بند کرنسا نہ پیو نو مریندہ دیکسا اے قدا نہ سمانا لی سین اے کونج بندی ہے اتنے ایک فرق ہے اس جگہ تو اس کونج ہے اتھے باندین آقا زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باکر علیہ السلام اوپی اوپ اتھے باندین اتھو معصومہ اٹھ دین اچھا سارے بیٹھے ہو بچے ہیں دی فطرت مزاد جان دیو اس سفر ایک منٹ ایک بچے کتنی دفعہ کر سکتے اتھے ہاتھ لیسن پھر اتھے بانجھ ہاتھ لیسن پھر اتھے پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ جو آئے معصومہ پہلے دن سائی تا نہیں کٹھی اتھو تا ہی گئے تب بغیر سائی کٹھے دن بغیر سائی دن اتھو ٹورنٹ اتھے پہنچ گئے لیکن اتھے جھڑ گئے یہ دی موقع گئی ہے بھرا کلونج پچھتے ہیں سجاد گل پچھنائیاں جدہ مقتلی چی گزریاں سے لاشاں دھوپ دے پہیاں ہیں کہیں دفعن کی دیاں نیازے دھوپ دے ماتمی میرے سامنے بیٹھے نظار دار مومن دا دل ہندہ کبر حسین اور میں جانتا دل گوشتہ ہندے میں تیرے اس دکھ دوں چھڑے سا ضرور اور جڑی تیری منظوری ہے یہ چیز تیرے مقدرہ چیز ہوتا ہے نہیں مل سی اتھے جھیڑا نہیں میرا ہر کوئی گداغری کرنا ہے یہ درباری ایسا ہے اس سوال دنال زین العابدین بھی ڈاڑی چیتی ہو گئی ڈھا مار کے فرمین دن بھیڑ لاشاں دفن ہو گئی ان قریب تیڑے باب حسین دا شہر وصف ہو سی یہ پچھلے چیل ہم دے جدو میں کربلا آ گیا تے کروڑا دی تعداد لوگ آ دیاں لبیکزیا حسین میں سارتے حضرہ کیا کیا ماسوما آج آ دیکھ بابا حسین وصفی آئی تہتیر تے نیزے لگ دے جتے ہیں بابا وصفی اللہ اکبر اکا سطر پڑھنی ہے کربلا دوں ٹھہم دےوا میں بند نہیں پڑھے مزیادہ پڑھنے ہی نام چاہدہ ایک سطر جڑا زندگی دا آخری دن نہیں نا ماسوما دا اتھو ٹورے اتھو دے پہنچ دیتا ہے ہر قدم تے سیہ دادی جھنی ہے بیرا دے کول جھنی ہے بیرا چاہ کے ہاں نہ لے تے فرمایا بیرا مرو نی کیوں تکلیف کی تی تو منچہ سڑے آ میں اتھائی آ ونجا نکے نکے ہاتھ بن کے دے ویر تو صرف میرا ویر نہیں میرا امام ہی ہے میں لگ دا ہے میں آج موک گئی آ تھک گئی آ پوچھے اے آئیا اے پیاس دیا کھول منزلہ کتنی ہو دیا بھیڑ پوچھے بھیرا کو لوں یعنی ہاتھ کتنے دہارے بندہ پیاسا کتنے دن تائی زندہ رائے سکتے اے دیا کل منزلہ کتنی ہیں اکھا چو راتباد پی آلیا نے دھینو چاہ لیا ہانا اللہ کے فرمندے نکی دے کاراو کے سوال ہکو تا بچائی ودین جڑا تیرہ ہی سہارہ سادہ ہی سہارہ مروے سیا مروے سیا پوپیا نو وطن کون پوچھے سیا ذہن اللہ بے دین دیا باوہ کھول گئی ہیں فرمایا پوپیا ما ہون میری بھیڑنو منو بلا دیو اج انگے سوال دا جواب میں سجاد تے واجب ہو گئے اج جو صرف بھائی نہیں آکھا نال امام ہی سڑیست ولا دیو ما ما سوما نو امام نے جھولید پئے مو چم کے فرمندے ہون پوچھ کہا کی ادیبیر پوچھے پیاس دیا کل منزلہ کتنی ہیں سیدہ دچار پہلی سنا کتھا مک دیئے سیدہ دیکھا مز کم ترائے دینہ دی پیاس ہوئے پیاس دی وجہ تو کئی کئی لے اکھی دیا گودھون نظر آوے کئی کئی لے زمین آسمان ایک نظر آوے اے پہلی منزلے بی بی آدھی ہائیو میں ڈھاکا سم بھیرا سیدہ دیکھا سم دوائن کیوں کی دائی آدھی اوہ لے یاد آگیا جد بابے نو ہاتھ بن کیا دائی یاگت دے تیرے دشمن مارا چاچا میں اتنا پیاسا کئی کئی لے میری اکھی دیا گودھون نظر آنے آدھی اے پکلا گیا پیاس دی پہلی منزلت فیض کا سم بھیرا جاگیا لواسے دو جی منزل سنا سیدہ دیکھا جدو زبان خوشکوں کے تالو نالگ بنیے چھڑا موڑ مشکل ہوئے دو جی منزلیں بی بی آدھی ہائیو میں ڈھاکبر بھیرا سرکے سرکے روندہ ہوئے سیدہ دیکھا اکبر تو بین کیوں کی دائی آدھی ہون او منزل سامنے آئے جدو حملہ کر کے میرا سونا بھیرا آئی آدھائی بابا ہیک گھوٹ پانی ہوئے آم شامی اے نو شام ڈکھاوا باب حسین علیہ السلام آگئی میں مو کھلے دا اپنی جبان میرے موہ جبا آدھی مر گئیو وہاں اکبر دا مو کھل دا نوے کہا رہوہ سج کے سج کے ہائے مومنٹ سونی لگ دی اپنے روندن کدھی پرائی روندن اتنے سارے اپنے بیٹھن سارے مومنٹ بیٹھن دو منزلہ میں پڑھ لئی ہیں بی بی آدھائی پک لگ گیا پیاس دی دو دھی منزلتے اکبر پیرا فیضے تری منزل سنا امام جان دے ہیں کون فیضے سید سوچے سامنے بھین تے تری منزلتے جڑا فیض آئی اوہے بھرار مطمئے او دا نا چاوہ مرونے امام نے مثال دے کے سمجھائے بی بی آدھائی تری منزل سنا سیدہ دے مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہا دی سجاد کی میں کیا سنا منہ چانے فرمایا جدو مچھلی پانی تو بھارا دی تڑپ دیئے کیوں تڑپ دیئے فرمایا پانی دی جدہی برداش نہیں کار سکتی ماں سوما پوچھنا شروع کر دیتا کتنا تڑپ دیئے فرمایا تھوڑی دیر پھر مچھلی کیا کر دیئے سجاد دستہ سہی فرمایا پھر تڑپندی طاقت مکویں دیئے ود کروڑ بدل دیئے کدی سجے کدی خپے کتنی دفعہ فرمایا دو یا تین دفعہ ہے سجاد پھر مچھلی کیا کر دیئے فرمایا کروڑ بدل دیتا خد مکویں دیئے پھر مچھلی کئی لے مو کھلے دیئے کئی لے بند کرے دیئے ہاں سجاد مچھلی مو کیوں کھلے دیئے فرمایا او سے لے پانی مگ دیئے ماتمکار کی آدھ یہ سجاد مچھلی نہیں اسرار دی شہادہ تے میں قربان و ونیا میں بھران و ترپ دائی جتھا ہے کروڑ دل دا دیتی یا جی یا جی یا ماتمی بھلا ہوئی بھلا ہوئی ماتمکری آخری منزل تے بھوں اوکھی اوکھی ترائے منزلہ مک گئی ہیں آدھ یہ پک لگ گیا تی منزل تے پیز میرا ازر پھیرا چوتھی منزل سڑا ہے سجاد تے میں نے اید سا یہ میرا ساتھ رٹھ کے ہوئے روک روک سیادہ تے چوتھی منزلہ آخری ہے اس دو باد مات ہوں دیئے بی بی آدھی اے دی کئی ہاتھ سُنھا سیادہ دے جدو جسا مالا پانی سکھ ونیا اے چوتھی منزلے اتنا پیاسا ہوئے بندہ اتنے دن پانی نہ پیوے جو جسا مالا پانی سکھ ونیا اے آخری منزلے بی بی آدھی اے دی کائی نشانی سیادہ دے جدو جسا مالا پانی سکھ ونیا اوصلے ہڈیاں نلو گوشت بکھرا ہوئے لگویں دے جدہ ہڈیاں نلو گوشت چھوڑ دے وے سمجھو جسا مالا پانی مک گئی ہیں ساہی والدہ گیرت مندہ زادار بی بی اپنیاں کسریاں تو کمید لہائیے آدھیاں پہ دیکھ میری آدھیاں نگوشت چھوڑ گئے آواز آدھا میں چوتھی منزل دے فیضہ گوشت 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 مدنی صاحب کتاب کریں گے ان کے فوراں بعد جناب اعلیٰ با سید ریاض حسین رتوال آج کی مجلسیدہ سے کتاب فرمائیں گے اور ان کے بعد شاہر اعلیٰ بہج جناب شوکر صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کے بعد جناب اعلیٰ علی ناصر حسین تلہرہ تشریف لانے والے ہیں وہ بھی آج کی مجلسیدہ سے کتاب کریں گے یہ مومن آدمی ہے اس کو مدد کے ضرورت ہے سید ہے برائے کرم اس کی کوئی خدمت کرنے نہیں بہت